تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایسی آن میں ڈیٹین ڈی امرجنگ کب کا جو فائنل میچ کے لے جائیں گے سیلوں کا ایک بہر سرز افغانستان ایک کے بچ میں سوسی کے بارے میں میچ ٹیم دیکھ سکتے ہیں آج رہا ساتھ بچ میچ سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اسی صرف ایکٹیف آئیے گا اور آج دوست دیکھو ڈبلو بیویلی سٹارٹ ہو چکے اور پہلی میچ میں آپ لوگوں نے کلن سیپ کر دیے اب یہ اور بھی دو میچ ہے تو بھائی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جوئنے بہت زیادہ ویننگ میچ کر رہے ہو پہلے تو ہمارا ٹیلیگرام چینل کو جوئن کرو اسی ویڈیو کو ڈیسکریپس میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کے لکھ ملک جائیں گے اس ویڈیو سے جوئن ہو چاہیے گا پھر آپ ہمارے صحیح چینل پر جھوٹ جاؤ گا ادر ہو جا آپ غلط چینل پر جاؤ گے تو پھر اور بھی زیادہ لوس میں چلے جاؤ گے اور اپنا بھی تک ہیٹیوب چینل کو سبسکراب نیک ہے میرے بھائی تو جلدی سے کر لیجئے کچھ بار دو آجا چوبیس کا جو ڈاولو بی بیل ہے میں پورا سیریج کور کروں گا سب کو میں سیبینٹی پرسن آس پاس ویننگ ریٹ دوں گا وہ بھی فور میمبرز میں اور جیسے کی میں نے وعدہ کیا اور دیکھو پہلے میچ پر کینیو سیپ کر کے دیا ہوں دیکھو آج کا دین کا اور بھی دو میچ ہے بھائی ڈاولو بی بیل کا پلاس آپ کو انڈیا ورسس نیجی لینڈ کے بجے میں جو سیکنڈ وڈی ایس دیکھ ملیں گے وہ بھی کور کروں گا اور یہ بھی تو بھائی آپ کے لئے بہت سارا میچ ہے جو میں کور کرنے پالا ہوں اور آپ لوگ آرام سے بھائی مہینے میں آچہ کا سا پروفیٹ لے کے جاؤ گے لیکن میرے بھائی آپ لوگ ویڈیو میں دلکل کے ساپورٹ دکھائے گا ہر ایک ویڈیو میں دو سو لائک کا ٹرگٹ دیتا ہوں اس لائک کو آپ لوگ پورا کر دیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے باقی آپ بھائی کنٹس جوائن کرتے جاؤ کھیلتے جاؤ میری ٹیم سے اور پروفیٹ لیتے جاؤ ٹھیک ہے چلو اب ہم لوگ اس میچ کے بعد میں ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں دیکھو بھائی انڈیا کو ہارے کیا ہے افغانستان تو ان کے پاس کتنا زیادہ بوسٹ آب ملو تھا آپ سمجھ ہی سکتے اور انڈیا کے سامنے کیا گاجب کا پورپنس کیے تھے میرے بھائی سیمی فائنل میں ٹھیک ہے وان سائیڈیڈ میچ بنا کے رکھے تھے جب سے میچ اسٹی اٹ ہوا تھا بھائی سیمی فائنل ٹو تب سے افغانستان انڈیا کو میچ میں آنے نہیں دیئے تھے ان کا جو اپننگ پیار تھا کیا گاجب کا پورپنس کیے تھا سیدھی کلاتول کیا کمال کا کھلاری میں بھائی اور وہ ابھی دیکھنا ہے افغانستان کے مین ٹیم کے لئے اور ریگولر بیسٹس پہ کھیلیں گے اوپیننگ پر بھی آنا چاہیے وہ کیا کمال کا ہیڈنگ بھائی کرتی اور کیا کمال کا سوارٹ سیلیکشن بن دے گا مجھے بہت پسند ہے اور مجھے پتا چالا تھا بھائی جب وہ لوگ ڈومیسٹی کھیل رہے تھا افغانستان میں تب سے مجھے پتا تھا یہ کھلاری بہت آگے جانے والا ہے کمال کا کھلاری دیکھا دو چیمچ کھیل جو گے لیکن ان کو زیادہ موقع نہیں دیا تھا لیکن ان کے بعد ان کو بھائی ریگولر بیسٹس پہ موقع مینیں گے اور آپ گانستان کے لئے اور بھی چھائیں گے بہت ہی کمال کا کھلاری چاروں میچ میں پیپٹی پلس اسکوئر بنایا تو آپ اندر سے لگ لو کتنا کمال کے بیٹنگ کیے اور ہر ایک میچ ہوئے بھائی دیکھو میرا جو فیوریٹ جو ان کا جو اسکوئر تھا وہ تھا بھائی بھانگلہ دس کے خلاب بھائی دوسرے چھوٹ سے ہارے کے لئے آؤٹ ہو رہا تھے وہ باندھا ٹیک کے بھی تھے اور ران بھی بنا رہا تھے ایسا کہ نہیں کہ بھائی دھیمی سے رن بنا رہا تھے بھائی تیجی سے رن بنا کے چیز کر دیئے تھے ایک کے لئے دم پر میچ جیتا تھا اور انڈیا کے سامنے بھی 85 رن کے پاری کے لئے تھے میں آپ کو بھائی ایک بار سدھی کو لاتا لگا جو بھائی پارفومنس ہے اس سیریج کا وہ ایک بار دیکھا دیتا ہوں میں اس میچ کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میچوں سیلوں کا کے سامنے انہوں نے کتنا بنایا تھے 83 بنائے تھے 46 کے اندوں میں کمال کا بیٹنگ کی تو خود دیکھ سکتے ہیں پھر دیکھو بھائی یہ میرا فیوریٹ مطلب فیوریٹ ان کا انکس تھا اس سیریج کا بھائی دوسرے چھوٹ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہارے ایک کھلاری آؤٹ کے بارے تھے اس باندھا یہ کھلا ٹک کے میچ کو جیتا ہے تھا وہ بھی دیکھو 55 میں 95 بران پر آٹ آؤٹ تھے کیا کمال کا پاری اکھیلے تھے بھائی تو بھائی اس ہی کھلاری کے لئے میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ گانیس سمجھ جائے کیونکہ یہ ڈیزاب کرتا ہے بھائی یہ والا جو فائنل ہے وین کرنا ڈیزاب کرتا ہے کھلاری یہ گا پھر دیکھ سکتا ہونگ کانگ کے کلاب انہوں نے بہت ہی تاگرہ پاپنس کیا تھا اور ہونگ کانگ کے سامنے بھائی آپ گانستان ہاری تھے آپ کا پتہ ہوگا سائد بھائی بلکل اچھے پاپنس نہیں کہا رہے تھا اس کے باجد بھائی صاحب نے دیکھو وہاں پہ بھی 52 بنائے تھے ایک چلس گند میں اور انڈیا کا سمجھ کیا ایک باری ہی کھلے تھے بھائی وہی 83 بنائے تھے صرف باون گند میں بھائی گجب کا کھلا رہی ہے ٹھیک ہے ہائیسٹ رانی سکورہ رہے اور یہ آس پاس کوئی ہے ہی نہیں مطلب بھائی جو دو نمبر پہ ہے جو بھائی ہائیسٹ رانی سکورہ میں دو نمبر پہ ہے اس سے یہ لگ بگ لگ بگ دو سوران سے جاتا آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اب اسی سے اندر جا گلو کہ یہ بھائی رہے کیا کمال کا پارپنس کی ہے تیس سال اور آپ گانستان ڈیزب کرتا ہے اس بار ہوئے بھائی ایمیجنگ ایسی ہے آپ وین کرنا کیک بھائی 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 بہت اچھا محنوط کی ہے بیٹنگ سے بھی اور فیلڈنگ سے بھی تین او ڈیپارمنٹ سے بھائی ہار ایک ٹیم کے سامنے انہوں نے ڈومینیٹنگ پارپنس کی ہے چلی اب ہم لوگ دوست کو اس محسن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتا اور اس مان لگے تین او ڈیپارمنٹ سے بات کرتے تین او ڈیپارمنٹ سے بات کی جائنا تو سیلوں کا بھی ٹھیک ٹاک ٹیم میں پاکستان کو ہر آگے یہ بھی فائنل میں آئے لیکن میری حساب ساپ گانستان یہ پر جیت جائیں گا دیکھو پہلے میں سیلوں کا ہر آگے بھی آئے تھی اسی سریج میں تو آفگانستان کے فیورٹ میں پیلکول ٹیم بنا ساکتے ہیں میری حساب سیکسٹی چانس رہیں گے سیلوں کا چانس رہیں گے آپ گانستان کے اپر سیکسٹی پرنس چانس رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ گانستان بیٹنگ لائنی بھی ٹک ٹاک ہے اور بولنگ بھی اچھا ہے سیلوں کا بات گیا تین کے بعد بہت ہی اچھا ہے بولنگ تھوڑا سا گربر ہے لیکن ان کے پاس اس پین ڈیپارمنٹ کافی شاندر ہے تو آپ گانستان بھائی یہاں پر بھی گیم میں رہیں گے اسپینال کے لئے زیادہ مدد ہے نہیں تو آپ کوشش کرو فالس بولر کو یعنی جو ڈیت میں بولنگ کریں گے ایسے بولر کو ٹی میں پک کرنے گے اور جو ٹوپ آٹر میں بیٹنگ کریں گے ایسے پیلر کو جو روڑ لے کے جائے گا اپنے دیکھ سکتے بھائی 164 کا ہے ٹھیک ہے اور اپنے دیکھ سکتے پیسہ نینے 28 ویڈٹ سوئی اسپینال نہیں ہے 26 ویڈٹ تو بھائی اسپینال بھی پیچھے نہیں ہے پھر بھی میں بولوں گا اسپینال جیادہ نالو تو وہی سائی رہے گا کیونکہ اسپینال کو جیادہ مدد ملے نہیں ہے اور کہ انڈیا کا جو بھائی راہل چار ہے نا اسپینال پالنگ کرتا بھائی وارڈ کپ بھی کل چکا ہے آئی پیل میں تو کافی دنوں سے کل رہا ہے اس کے بعد جد پہ اس لیے جو نے کافی زیادہ سٹرگل کی ہے مطلب ہر ایک ٹیم کے سامنے بھائی ان کا کافی زیادہ پیٹا ہی ہوا تھا اسپینال آفگانستان کے میچ میں کیا پیٹا ہی کیا تھا ان کو تین یوہار میں سائید پہ پچاس پلس رام دیئے تھا ٹھیک ہے اندرج لگا لوگ کنتنا زیادہ پیٹا ہی ہوا تھا اسپینال کو جیادہ مدد نہیں ہے لیکن پھر بھی آفگانستان کے لیے ایک دو اسپینال اور سیلوں کا کے لیے ان کو پک کرنا ہی ہوگا کیونکو گیم میں رہیں گے بہت ہی کمال کا اسپینال چلیس سیکسن جو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ پک رہیں گا دیکھو ایم ایسا کے آپ پھر تھوڑا نیچے کھلیں گے اس ساکتے ٹو ڈاؤن ٹری ڈاؤن پھر فور ڈاؤن تک بیٹنگ کریں گے لیکن لائی روزان آپ کے لئے اوپیننگ برائیں گے اور آچھے فورم میں ہے اور لاسٹ میچ سیمی فین میں بہت اچھے بیٹنگ کیے تھے پاکستان کے سامنے تو پھلا ہمیں اسی کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے لئے سیپک کریں گے ٹھیک ہے باگی بیٹنگ سیکسن سیدھی کھلات گاجب کا فورم میں ہے میں نے آپ کو ان کے بارے میں بہت زیادہ بول دیا ہوں چاروں میچ پھلا بنا گیا یہ تو آپ کے لئے بہت اچھے بنا سکتے بہت اچھے بہت 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 شاندار کھل رہی ہے دونوں جو بہت سکتے بہت سکتے حالانکہ ان کچھ مجھے کم لگ رہا ہے پھر بہت لے کے جا سکتے 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 بہت ہی ٹیلنیٹیٹ کھل رہی ہے حالانکہ اس میں اچھے فلوپ جانے کی چند ہائی رہیں گے ٹھیک ہے نیچے دیکھو کہ اور بہت اچھے نام ملیں گے جیسے کرم آگر سکتے جانے جاتے پھر دیکھ سکتے ایک بھی میٹھے ران نہیں بنا پائے تو فیلال میں ان کو نہیں پک کروں کہ آپ ان سے دوری بنا گے چلا تو زیادہ اچھے رہیں گے ساہی دولہ کامال زیادہ اپورنٹ پک ہے نہیں تو نیچے کوئی میں پک کروں گا رامیس مینڈ اس کو لے کے جاؤں گا یہ بھی امپورنڈ بولر ہے تو آپ بیٹنگ بولنگ کرتا چلائیں تین سے لے کے چار اوار کی باقی آپ دیکھ سکتے سہاں آر اچھنگ رہیں گے ایک بھی بیٹنگ دیں گے اور ایک سکتے دوبار کی بولنگ تب بہت بہت سیروں سب سب دو اچھے ملیں ایک سیروں بولنگ دنو ایک سیروں سیروں جیسے سامد زیائے اندیا سیر سیر بھی 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 بہت اچھ سیر جی سی ہے ٹھیک ہے آپ گھرنی سے سینئر ہے اور ایکسپیرنس بھی ہے لیکن بہت ہی گھٹی ہے پرفومنس کے اس سال ٹھیک ہے مطلب اسی ایمار جنگ اسی ایک آپ میں یا با دی کو بیس آمی کب چاہتے ہیں لیکن میں یا با دوستو اے رحمان کو پیک کروں گا اور میں اپر الگ آجن پر کو میں جاگہ دے رہا ہوں یا با مجھے ایک اور کلاری پیک کرنا ہے تو آپ اپر پیک کر سکتے بھائی رنسکا کو یا پھر ملنگا کو یہ ہے پھر اب جاؤ تو پیک کر سکتے بھائی جو رہیں گے بھائی جو رہیں گے بھائی اپر این فانڈنڈو تو دیکھ سیلوں کا جب پہلے بیٹنگ کر گی تب ان کو پیک کر لینا یا جب پہلے بولنگ تو ایکسٹر بولر کو لے کے جائے گا فیلال میں ہی آپ اپر دوستو این ملنگا کو پیک کر رہا ہوں کیاپٹن بھائیس کیاپٹنگ کی بات کی جائنا ملنگا تو یہاں پہ بنا سکتے کریم جانت کو بہت اچھا پیک رہیں گے چار ور کی کمپیڈ بولنگ کے ساتھ موسٹ ورک ٹری ڈاؤن ٹو ڈاؤن سے لے کے فور ڈاؤن تک بیٹنگ آئی جائے گنگا اور یہ پہ دیکھو دی ہے مانتا ہے یہ بھی بہت اچھا پیک رہیں گے چار ور کی کمپیڈ بولنگ اور دیت میں بولنگ کر رہے بھائی تو آپ ان کو بھی کیاپٹنگ سی ٹرائی کر سکتے ٹھیک ہے فیلال میں آپ نے ٹیم میں کیپٹنسی بھائی یا پہ کریم جانت کو تھی ہوں فائس کیپٹنسی میں یہاں پہ اسی دی کو لاتل کو دیا ہوں لیکن یہ بلکل فائنل ٹیم میں جو کیاپ ڈیسی رہیں گے وہ آپ کو آپ کو آفتر ٹوارس آفتر لائن اپ ملیں گے تو فائنل ٹیم کے لئے آپ ہمارا ٹیلی کمچن کو جورو جوائن کر لیں آپ ابھی تک جوائن نہیں کیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کی سمالی کھیل کے لاغوں میں میننگ کرنا ہے تو بو میلے میں اپلیکیشن کو جلدی سے ڈاؤنلوڈ کر لیجے کیسے اپلیکیشن میں نہ تو ٹی ڈی ایس لگیں گے اور نہیں بھائی آپ کوئی جی ایس ٹی لگیں گے یعنی ہانڈی پسن جی ایس ٹی اور ٹی ڈی ایس پی کے اپلیکیشن یا آپ کو دو منٹ کے اندار انشٹالو ایڈل مل جائیں گے بھائی اس اپلیکیشن میں جو کونٹس بھی جانا اور باقی اپلیکیشن کے کمپریز میں نے کافی جیدہ لیس ہے تو دیر کیسے بات کی میرے بھائی آج ہی ڈاؤنلوڈ کرو اور آج ہی کھیل کے رو جانا لاکھوں میں میننگ کرنا ایسٹر کر دو اور پورا ڈابلو بی پیل اسی اپلیکیشن میں فور ممبر والی کونٹس کرو اور نہیں گرانلی گرانلی کی سری پاس اپنے آپ کو ڈری ممن پر کھیلنا ہے ٹھیک ہے اس اپلیکیشن کے لینک آپ کسی فیڈوں کے ڈیس کے اسے مل جائیں گے اسی لینک سے ڈاؤنلوڈ کر لیچے گا یا پھر اپلیکیشن دیکھ سخت ٹویکٹ کیون سیکسن لائی رودانہ کو پیک ہوں بیٹنگ سیکسن جید آگ بوری کے ساتھ میں نے اپنے سیدھی کولاتل کو پیک ہوں آپ ان کو بھی کیپٹن بنا سکتے وہی پاگر بھائی آلڈونڈا سیکسن کے بات کی جائے تو رامیس مینڈیج کو پیک ہوں شاہد میں نے شاہ نارچنگا کو پیک ہوں اس کلارے کو بھی ڈراؤپ کر کے میں کسی اور کے ساتھ جا سکتے یہ بھی میری ٹی میں فائنل کون نہیں ہے چاہو تو جیڈ آگ بورو کو بھی ڈراؤپ کر سکتے بھائی پاگر بولنگ سیکسن کے بات کی جائے مالنگ کا فیڈ دیکھ سکتا اللہ گجن فار ڈی ہیمنت اور پھر اے رحمانی کو پیک ہوں تو بھائی اپنی حساب سے کسی بھی کلارے کو چینج کر سکتے اور جیسے کہ آپ نے بتا دی کہ کیپٹن بھائیس کیپٹن میں ٹوارس ایکوڈنگ بناؤں گا تو فیلال تو آپ اسی دیم کا سکن سوٹ لے کے لو باقی جو بھی چینجز ہوں کہ وہ تو آپ کو ہمارا ٹیلی گام چینل پر ملیں گے اور آپ نے ابھی تک ہمارا ایٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا بھائی تو جلدی سے کر دیجئے کیونکہ آپ کو اسی چینل کا طرف بہت زیادہ پروفیٹ دیکھنا کو مل جائیں گے تو چلی دوستو ملتے ہیں تابدک بائی